سیدنا و مولانا و مقتدانا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ و محمد و علی محمد و علیہ بیتہ طیبین الطاہرین المحسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباهنا و ارباه العالمین لتراب مهدمه الفدا و لعنة اللہ الا آدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم الى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالى وحوى استقل قائلین قل لا اسألهم علیه اجرا الا المبادة في القربة اللہ ما صلی اللہ علیہ محمد اللہ مؤمن و مؤمنات کے لئے ا arbetsام و مراجع و حصان و تمام شہداد ملت کے لئے ہم سب کے ہوا اجزاز و رشداروں اور عزیزوں کے لئے اور خصوصاً سید محمد حجر مقید سید و سید مقید اور ان کے جدنے بی عزیز والعزیز والعیز والیاتر قطر قید بحمد اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. محمد اللہ علیہ وسلم اور وجہ کو بیان کیا اور اشارت فرمایا کہ میں اپڑا قبر فساد یا ظلم کے لئے مدینے سے ہی نقلا میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لئے نقلا میں چاہتا ہوں کہ ہم رب المعروف کروں نہیں اور المنکر کروں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں اللہ علیہ وسلم گزشتہ تین نشستوں میں تاریخ اسلام کا خلاصہ کیا ہوا اشرف الانبیاء کے بعد اور کیا وجوہات تھی واقع کربلا کی اور کیا اہمیت ہے واقع کربلا کی کس طرح سے امام نے دین کو بچایا اور کس طرح سے امام کے خون کو اسیران کربلا نے بچایا اور ان دونوں کو کس طرح سے ازاداری امام حسین علیہ السلام نے بچایا اور بچا رہی ممکن ہے جملے کے بعد کسی کے ذہن میں آئے کیا اللہ کا دین کسی کا مختاج ہے کہ امام حسین بچن یہ وہ اعتراض ہے جو عام طور پر دشمنان اہلِ بیت کرتی ہیں اور اینن یہی سوال ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ ہماری ازاداری کا سبب بن سکتی ہے کہ جناب زینب کی حسیری کا دفعہ کرے اور پھر جناب زینب کے جتنا بھی مقاموں پر لاکھر امام حسین جتنا تو نہیں ہے تو کیا جناب زینب کا اتنا مقام ہے کہ وہ امام حسین کے خون کا دفعہ کرے تو جو پہلا سوال اور اس کا جواب ہے کہ کیا اسلام کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا کیا اللہ کے دین کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا کیا اللہ نے جو دین بھیجا اسے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے دین کو کوئی بچائے تو جواب سے پہلے سوال کیا جائے کیا یہودیت اللہ کا دین تھی کہ نہیں تھی پورا اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی حسائیت اللہ کا دین تھا یا نہیں تھا انجید اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی یا جو اس سے پہلے آئین انبیاء شریعت لائے اور قانون لائے وہ اللہ کے دین کے نہیں تھے اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے دین میں تحریف ہو سکتی ہے اللہ کا دین برباد بھی ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب میں بھی تحریف ہو سکتی یہ جیسا کہ ہو جو لیکن اب ضرورت تھی ختم نبوت کے بعد کہ اب اس دین کو باقی رکھنا ہے پہلے دین کے بعد دین آتے جائے گئے البتہ دین ایک تھا حضرت آدم سے رہے کہ حضرت خاتم تک دین کیا ہے اندین حند اللہ الاسلام ایک گفتگو جو باز لفظوں کو سکتی ہے کہ اسلام سے سب سے زیادہ قریبی دین کون سا ہے وہ تو باز لفظوں سمجھتے ہیں شاید کوئی بڑی غلط بات کریں جو جواب یہ ہے کہ اسلام سے سب سے زیادہ جو قریبی دین ہے وہ کون سا ہے یہ حضیت ہے انبیاء کی تعداد کے عدبار سے سب سے زیادہ دین کون سا قریب ہے حیسائیت اور یہ تینوں دین ایک دوسرے سے قریب ہیں ابراہمک ریلیجن تو جو دین تھا حضرت آدم سے دیکھ کے وہ اب تک اے ہی ہے جیسا کہ اپنے توجہ دلائی کہ پالز ہیں اور اول لوگوں کے سینٹ پالز ہیں دین کو بدل دیا لیکن وہ سینٹ ہیں سینٹ اسٹیفن کو بربا دیا یہ بھی سینٹ ہے وہ بھی سینٹ ہے جو آمدور پر اسلام میں دھاند لیا ہو رہی ہے نا یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ یہ سب پہلے سے ہوتا ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے تو یہودیت میں جو چینج آیا وہ کیا آیا انبیاء کو قتل کیا گیا انبیاء کے مقابلے میں بعض رہبائے آئے انبیاء کے مقابلے میں بعض کوہین آئے کوہین غلط بھی تھے صحیح بھی تھے ہر طرح بھی تھے دین بدل گیا جب اس کو کوئی آکے ڈسکس کرتا تھا کہ یہ کیا کیا تم نے جب ایک نبی آتے تھے اور کہتے تھے یہ کیا کیا تم نے وہ مار دیا جاتے تھے جب ایک نبی کھڑے ہوتے تھے اسلاح کے لیے مار دیا جاتے تھے انہیں انبیاء میں سے ایک نبی آئے تھے کون حضرت عیساء حضرت عیساء جو تھے انبیاء بری اسرائیل میں سے تھے بری اسرائیل سے مراد بیٹل کس کا ہے اسرائیل؟ حضرت یعقوب کا اسرائیل عیل کے معنی ہے اللہ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ اب آپ تصور کریں کہ جس طرح سے سابقہ عدیان میں انبیاء آتے تھے اور جاری لوگ ان کو ختم کرواتے تھے عالم اسلام میں انبیاء کا سلسلہ رکھ چکا تھا اشرف الانبیاء پر اب سلسلہ شروع ہوا تھا امامت کا اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ سابقہ عدیان میں انبیاء قربانیاں دیتے رہے جان دیتے رہے اسیر ہوتے رہے لیکن پھر بھی چھے جا گیا لیکن اب ایسا سلسلہ کرنا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اشرف الانبیاء پر اب ان کے بعد امامت کا سلسلہ ہے اب یہ امامت جو ہے سابقہ انبیاء کے جانشین تھے ان کی طرح دیت کو بچائے کی لیکن مکمل طریقے سے بچائے کی اور آخر میں قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اس کا غلقہ ہوگا سابقہ عدیان کی طرح اب یہ دین ختم نہیں ہو اب یہ امامت اتنی اہم ترین چیز تھی کہ اس کے لئے اشرف الانبیاء کو کیا حکم ہوا اگر تم نے علی ابن ابن طارق کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی رسالت کے دام کو انجام ہی نہیں دیا کیا مراد کیا اشرف الانبیاء کی نبو پس سے زیادہ اہم مولا اگر مومن کے امامت بلکہ امامت ایسی ہے جیسے کہا جائے کہ اسلام کے اردگرد اردگلہ اسلام کا ایک حفاظتی نظام یہی وجہ ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے آپ سے سوال کیا تھا کہ عالم اسلام میں جو بعض کتابیں ہیں جن کو صحیح بھی کہا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ توہین کس کی جائے جواب مولا علی کے نام مارا مولا علی کو گیا مارا جناب سیدہ ایمام حسن کو ایمام حسین کو ایمام حسین کو ایمام حسین کو توہین زیادہ رسول اللہ یہ جو سیٹرک ورسید وغیرہ ہے نا یہ کتابوں کے آگے بچہ ہیں جو اولیڈ کے فیرل میں کچھ بھی نہیں ہے اس پہ تفصیل سے ہمارا پڑے کا لیکچر ہے تو بڑی گالیاں بھی ہمیں پڑھی تھی لیکن ہمیں اگر اپنے آپ تو بچانا ہے نا تو ان چیزوں کو لانا ہوگا یہ جواب ہمیں صحابہ کے چکر میں مار رہے ہیں نا اگر ہم نے ان کتابوں میں دکھا دیا کہ آپ رسول اللہ وہ کیا کہہ رہے تو بڑی مشکل پڑھ جائے سردک ورسید کچھ بھی نہیں کتنا سا پوائنٹ ہے اب یہاں پہ سوال پیدا آئے گا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا تو یاد رکھیں کہ سب کچھ رسول اللہ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا ایل وید کے ساتھ ہی ہو رہا تھا اب آپ کہیں گے کہ ایل وید کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا ہاں ایل وید کے ساتھ نہیں ہو رہا تھے درحقیقہ تارگیٹ ذات مقدس رسول اللہ تھی درحقیقہ تارگیٹ جو تھا مناغربوں کے کیا تھا اسلام در حقیقتہ ٹارگٹ کیا تھا اللہ کی بہدانیت اب یہ اٹیک کرتے تھے بہدانیت کی جانب اٹیک کرتے تھے رسالت کی جانب اٹیک کرتے تھے بارفاز دیگر اس اسلام کی جانب لیکن اسلام کے اردگر جو قیعہ تھا تی راہی لگتے تھے اس اور اس قیعہ کا نام تھا اس ذرا کا نام تھا اس دیوار کا نام تھا امام علیہ ابی طالب سلوہ پناہ اور اگر اس امامت کو کسی نے پہچان لے تو کہا جاتا ہے کہ وہ بار امام ہے وجہ کیا ہے کہ اگر اس امامت کو پہچان جائے گا تو دین دوستہ محفوظ ہو جائے گا اور جب امام کو پہچانے تو امام کے بخالص کو بھی پہچانے تاکہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کبھی یہاں سے پچھلے لے کہ وہاں سے پچھلے لے جو لے وہ خالص یہ بجائے کہا جاتا ہے کہ جب تک کوئی اہلِ بیت کو نہ مانے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ ایسا پل انبیاء کے بعد اگر خالص دین چاہیے خالص دین ملے گا صرف اور صرف اہلِ بیت اب آپ کو تاج جب ہوگا ایک موضوع ہے آپ اسلام میں اس کو جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں بہت 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 سرچ کریں اسرائیلیات کیا ہے اسرائیل سے اسرائیلیات اسرائیلیات حدیث کی قسم میں اب آپ کو تاج جب ہوگا اسرائیلیات حدیث کی قسم میں اسرائیلیات حدیث کی قسم میں اور خصوصا ہمارے دیگر باز اسلامی مذاہب میں اور یہ جو حدیث کی قسم میں آپ کو تاج جو کہاں سے آئیں یہ حدیث کی جو اقسان ہے جناب ابو قریرہ سے آئیں جو خود در حقیقت جوز تھے اور کہا سائی قابل احوار قابل احوار کون ہیں ایک یہودی بڑے عالم رہوائے کہ جن کو اشرف علمیہ کے بعد یورکوشلم سے یا سنعہ سے یمن سے بقیادہ ولا کے مدینے میں مٹھایا گیا یہ اسلام کا حل کیا گیا وہ ہستی کہ جو رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کتاب خدا کافی ہے انہا رجلال ایہ کیوئی بات کر رہا ہے اس وقت رسول اللہ جب لکھ کے دے رہے تھے تو فرما رہے تھے کتاب خدا کافی ہے رسول اللہ کے بعد قابل احوار قرآنوشلم سے یا سنعہ سے بلا کر مدینے میں بٹھایا مسلمانوں سے کہا کہ ان سے دن سمجھو قابل احوار اور کس کو بلایا ہے تمیم داری تمیم داری کو آنے کرسین پریز اور قابل احوار کی خاگتوں میں سے کون تھے ابو رہا تو ایک روایتیں داخل ہوئی عالم اسلام میں وہ روایتیں کیسی تھیں ان روایات کو اب جا کے ایک لکھیں ہاتھ سے اسرائیلیات وہ کونسی ہیں وہ جو یہودیوں میں غلط قسم کی داستانیں تھیں جو انبیاء سے نہیں دیا تھے وہ کیسی تھی وہ جاری لوگوں سے وہ ان رہوائز کے ذریعے سے اور لوگوں کے ذریعے سے اسلام میں داخل کی نہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تعلیمات میں اور اسلام میں ان کو ملا دیا ہے اور یہ سب کچھ کب ہوا کہ جب مولا امیر المؤمنین جو باہ مدینہ امیر المؤمنین اور ان سے دین نہیں لیا جا رہا کابل احوار کو بلا کے بٹھایا جا رہا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے دین تو مولا امیر المؤمنین کے فضیلت کے لئے اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک روایت بھی بہت سے روایت کام سید جس پر سب کائجمہ انا مدینہ جو چاہتا ہے کہ اس شہر میں داخل یعنی جو چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے اس کے پاس رسول اللہ کے پاس آئے تو کس کے ذریعے سے آئے حلی اپنے عرب کے ذریعے سے جو چاہتا ہے کہ اس علم کے شہر میں آئے یعنی اشرف الانبیاء کا علم لینا چاہے وہ علم لے حلی اپنے عربی بالد کے ذریعے سے سببات پڑھیں محمد کا اب مولا امیر المؤمنین سے موٹے سوالات ہوتے تھے انشاءاللہ زندگی رہتے ہیں مولا امیر المؤمنین کے وہ واقعات وہ بہت سارے واقعات میں سیکھ واقعات کو بتائیں ایک دفعہ کسی نے آکے سوال کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے دو سار یہ ہے پوسیبل کے نہیں باز دفعہ دو بچے جڑے پہ ہوتے ہیں یہ بھی پوسیبل ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کے دو سار انجلس میں ایک ہے یہاں سے دو سار یہاں سے مسئلہ بہتنا سازہ سارے بہتنا سوال کی نهایت لیکن سوال کیا ہے کہ اس کے ماباب اگر مرے ہیں تو ایک میراس ملے گی ان کو ہے دو ملے گی اب مولا اگر مؤمنین سے سوال لیں لیکن یہ سوال کیا ہے آئے جرنل سوال ہے نہ بچوں کے لئے ہیں ایک بظاہر بچہ ہے سر دو ہیں پس میراس اگر کے دونوں میراس جو ہے ان کو ایک ملے گی کہ دو ملے گی تو مولا امیر مؤمنین نے فرمایا کہ ان کو سولان دو اور سولانے کے بعد آہستہ سے ایک سر کو جو ہے ایسے بچ کرو اور اٹھاو اگر دونوں ساتھ اٹھتے ہیں تو ایک میراس ملے گی الگ الگ اٹھتے ہیں تو دو میراس ملے گی سوال محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ وجہ جائے ہیں کہ اگر باڈی میراس لے گو یہ تو افراد مانگی ہے تو مولا امیر مؤمنین پہ جو ظلم ہوا در حقیقت کو رسول اللہ کے بوپ سمجھ کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے ہار گئے اور مولا امیر محمد وآلہ جیتے ہیں وہ کیسے جیتے ہیں مثال کے بارے بارے کتابوں میں راشتف الانبیاء کی شخصیت بنائی گئی ہے کہ وہ ماذا اللہ گانا بھی سن رہے ہیں گانے والی کو بھی دیکھنے جا رہے ہیں تماشا دیکھنے بھی جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بھالکوڑ بھی کر رہے ہیں تم کندے پر اٹھا کے تماشا بھی دکھا رہے ہیں آج کوئی بھی مسلمان اشرف الانبیاء کو ایسا نہیں مان سکتا ماندار نہیں ماندار اس کے ماننا چاہوے اس کے ماننا یہ ہوئے کہ اشرف الانبیاء کی ذات کا دفاع ہو گیا علی ابن عبی طالب کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کوئی بھی مسلمان یہ ماننے کو تیار ہے کہ ماذا اللہ اللہ اپنی کام جہنم میں ڈالے گا بھی مسلمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہم و تعالی کہے کے قامال حلم تعالی بھر گی بھر گیا کہ جہنم سے اللہ سبحانہم و تعالی سبحانہم و تعالی کہا Как strike جہنم کہہ حلمِ مزید حلمِ مزید اور کچھ ہے پھار رہو بھی ٹال گے بخاری بخاری پھر اس کے پاس جو اللہ سبحانہ وتعالی سوال کہے گا حلم دلائی بھر نہیں تو ہمارا پیٹ پرہ جہنم کا جہنم کہہ گی نا حلم المزید اور کچھ ہے تو بخاری کے بغور رسول تعالی اس سوال کی تفسیر کی ذمہ ہے ماذا اللہ سبحانہ وتعالی کی تعم دالے گا جب تعم دالے گا تو کیا آباز آئی قط و قط و بیس سکے گا آج ایسا اللہ کو ماننے کو تغییر ہے بھاری بھاری امام حسین قطل ہو گئی جناب زینب حسید ہو گئی لیکن اللہ کو کوئی اگر ایسا نہیں ماننے والا تو اس کا مطلب جناب زینب چیز ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ امامت ایسی چیز ہے امامت کیسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا وہیں لندفر فما بلدہ فرسادت ہو اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے رسادت کے کام کو انجام نہیں دیا کیا مراد کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو جو تم نے سب کچھ کیا وہ تو خرم ہو جائے گا اللہ کی کام ہو جائے گی تمہارے کردار کو خراب پڑھ دیا جائے گا تو پھر بچے گا جا اب ضرورت ہے اسلام کے قرد ایک قلعہ اب ضرورت ہے اسلام کے قرد ایک پورا محکم نظام اب ضرورت ہے اسلام کو ایک محکم ذرہ کی اب ضرورت ہے اسلام کو ایک آہنی دیوار کی اس دیوار کا نام اس ذرہ کا نام اس قیعہ کا نام ہے علی کے اپنے حبی طالب اور یہ بجاہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے برا کیا ہے کہ انسان کچھ بھی کہے اگر علی سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ابھی اسلام کے دخواہ کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ باقی ہے یہ بجاہ ہے کہا جاتا ہے اگر کوئی نمازیں بھی پڑھتا ہو یہ بار پر شیعہ سنگی دونوں میں کوئی نمازیں پڑھے ساری زندگی روزے رکھے ساری زندگی کہاں پر رکھ اور مقام کے درمیان یعنی مذہد الحرام کے پاس اور اہلی بیعت کا بخص ہو تو اس کو جہنم میں جارا جائے کہ انجھے کیا ہے کہ اگر اس کے دل میں جہنم اگر اس کے دل میں اہلی بیعت کا بخص ہوگا اگر یہ خانک آفت کے پر ساری زندگی نمازیں پڑھے ساری زندگی ہوتے رکھے پھر آخر یہ منارف ہو جائے گا کیوں کہ اہلی بیعت کا بخص کے دل میں ہے لا مہارہ کے دشمنان اہلی بیعت کے پاس جائے گا یا دشمنان اہلی بیعت کے پاس جائے گا تو اندہ بھی عجیب و غریب اس کو ملے گا اور رسول اللہ کی جو مارکت ہے وہ بھی عجیب و غریب اس کو ملے گی نقیتیا کیا ہوگا کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا لیکن یہ اندر سے کافر ہو چکا ہوگا بظاہر اس کی مثال کیا ہوگی کہ گاڑی اس کو کہا جائے گا لیکن یہ گاڑی کسی کام کی نہیں ہوگی یہ وہ گاڑی نہیں ہے جو آپ کے لیے چلتی ہے یہ کچھ یہ بریب بلکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں یہودیت کس کا دین ہے یہودیت کس کا دین ہے اللہ کا دین ہے لیکن یہ وہ بہلا دین نہیں ہے کہ سلام بھی اللہ کا دین ہوتا لیکن وہ بہلا دین نہیں ہوتا اگر اہل بیت مائنس کر دی ہے یہ بجاہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جو علی کے جانب دیکھے محبت سے عبادت یہ بجاہ ہے کہا جاتا ہے ذکر حلیب و عادت یہ بجاہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کا ذکر کرو یہ عبادت اور یہی بجاہ ہے کہ کہا جاتا ہے قُل لَا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ عَجَوَانِ اللَّلِّ مَبَدَّدْ اَفِرْخُرْبَا اے میرے حبیب کہتو کہ میں تو اسے بھی رسالت کی کوئی جوجہ طرح نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے خُرْبَا سے مبتَّد کرو سَلَّهُمْ مَبَدْ آلَّهُمْ مَبَدْ محَمَّدْ آلِ مَحَمَّدْ یہ محبت جائیں کہ انسان کو اللہ کی جانب دیکھے جاتی ہے سرات تمسف یہ محبت ہے اب اس محبت کے بارے بری سے بتائیں عام غلط فہمی اولانت کیا کہتے ہیں اہل بیت رسالت کی وجریت یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں نا بالکل بڑھ اہل بیت رسالت کی وجریت ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے اہل بیت رسالت کی عجرت نہیں ہے ان کا مقام اور زیادہ بنا ہے ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے یہ رشتہ رسالت کی عجرت ہے اب آپ تصبر کریں ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے یہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی عجرت ہے اگر یہ محبت رسالت کی عجرت ہے تو اہل بیت کے درمیان اس وجہ سے کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو چاہے وہ گناہگاہ ہے کیوں نہ ہو اور وہ لوگ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے چاہے عبادت کیوں نہ کریں وہ ان سے پہتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ بظاہر عبادت کر رہا ہے وجہ کیا ہے یہ وہ جنگیار کوئی کھڑی بھی کھا ہے یہ صحیح کار نہیں ہے یہ صحیح کاری نہیں ہے یہ یہ وجہ ہے کہ اہل بیت کا چاہتے والا گناہگار کی وہ تو جب وہ توبہ کر کے پرٹ کے آئے گا تو یہ صلاحات مستقیم بڑا ہے پس توبہ کا دروازہ کھڑا آئے گا تو میں ہمیں شاہر تروید اللہ کیا جس وقت آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ پہ جرے پاس آ رہا ہوں بس کافی کریں اللہ سے استغفال کریں جو اللہ کی لیوریت سے انجام دے ایک واقعہ میں ہمیشہ سناتا ہوں کہ اتنا زیادہ سنا ہے کہ مجھے اچھا رکھتا ہے یہ خاتون کی ان کا نام تک احمانہ بسرے کی خاتون تھی تیری سے بتا کے آگے بڑھتے ہیں بسرے کی خاتون تھی اور یہ خاتون جو تھی سمجھو زمانے کی ناشنے والیاں گانے والیاں بجانے والیاں بجانے والے سب ان کے قریص و غلام ترما کرنا اور بسرے کی کوئی محفر ایسی نہیں ہوتی تھی جائیں خاتون کا دخل نہ یعنی آج کر ہوتی تو یہ ہولی وڑی ہے ہولی وڑ کی مشہور پروڈیسر تو کوئی بسرے کی محفر ایسی نہیں تھی جس میں اس خاتون کا دخل نہ ہو یہ سمجھ رہی ہےdroر میں سے چل نس будет آسف bir ڈورر میں سے ش Loop کہ دربلوازے کھر ہوتے ہیں او اور دنیا او اور دنیا میں بھی آپ کو ایرام میں بھی BRI کی ضرور ایک ہوتا ہے دروازا خدائیں گے جا وہ کھڑے کھڑائی ہے، کیا ہوا تھا؟ نہیں لکھار دپنا کھڑے دو جا تھا ، پsmithely seed faire زیادت س ог Beta TechhK bande کھڑے پسے تھے۔ سا اسے گھڑے دی слож znے , کھڑے�źی خوانٹ کو اسے گھڑے دی رہنے کر یوں ہوا تھے۔ ابھی مدم آلام سے اسے کھڑے کو بیٹھی ہی ہےorer وہ دوڑچی اگی اور وہ دوں اسے دو اور چیز کے لاغ تک دیجات کو اندر جو اعلیم کر رہی ہمیں plaہات что ہے بعض میں ان کو بھی اساس ہوا موطرمہ کو یہ بھی دربی نہیں جب اندر نہیں تو اندر ایک باز و نصیت چل رہی ہے باز و نصیت سے کیا مولاتے تب جو جلائے جاتے ہیں دنیا سے جانا ہے براہ دنیا سے جانا ہے ہم سب کو دنیا سے جانا ہے تو موت کے بارے میں گفت بچر رہی تھی اور توبہ کے بارے میں گفت بچر رہی تھی تو ان خاتون کا نام تھا شاوان ان خاتون پر بھی اثر ہوا اور اس کے بعد مخاطب کیا ان عالم کو اور کہا یا شیخ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ آپ کی توبہ موطرمہ بلکل قبول ہوگی اگرچہ آپ کی بنا شاوانہ جنہیں ہی گنا ہوئی کیونکہ شاوانہ بدنام خاتون تھی تو کہا کہ آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی اگرچہ آپ کی بنا شاوانہ جنہیں ہی گنا ہوئی اب اس خاتون نے کہا یا شیخ میں شاوانہ ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا اس نے اسی لحظے فریکشن اف سیکنڈ میں توبہ کیا اندہ کا دروازہ پھلا دا اسی لحظے اس میں توبہ کی توبہ کی خرارت میں سے کیا ہے کہ اگر حرام مار ہے تو اس کو فوراں سلقل لے گئی اس خاتون نے اپنی ہر ہر چیز سلقل لے گئی کچھ نہیں بچا نہ کمیز نہ بھلا نہ خرم نہ بار نہ کبڑے نہ تھی کچھ نہیں بچا کب کسی نے کبڑے دیئے ہوں دیئے ہوں اس کے بعد جو وہ اللہ کی جانب پڑھ لی ہے تو پھر ایک زمانہ آ گیا تھا کہ وہ اللہ کی معرفت کا درست دے دی تھی بزرگ ہو چکی تھی اللہ کی معرفت کا درست دے دی تھی بیویہ کر دی تھی اور بسرے کے علماء تک اس کی محفر میں آتے تھے معرفت حدا دی لی اور اس کی باتوں کو سنگی اور بوتے اچھے پسر بات پڑھیں اور محمد و اللہ محمد محمد گناہ غلط ہے گناہ کے عربی غلط ہے گناہ کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی ہے وہ جہنم میں جائے گا یہ سمجھنا رہا ہے اگر کوئی ناش رہا ہے گا رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو آپ کے نئی کام بلت ہے اللہ کو سکر میں نہیں کرتا یہ جو ظاہر میں آتا ہے نا ہم جنت میں جائیں گے سندھے سندھے یہ جہنم میں جائے گیا جائے گا یہ بلکل غلط تکر ہوئی ہمیں یہ سوچنا چاہیے یا اللہ تو ہمیں سرات کے مستقیم پر رکھ اور ہماری محفرت فرمان سمارے محفرت فرمان مجھے نہیں بدہ کہ میں جہنم میں جاؤں ممکن ہے منہارف ہو جاؤں اور ممکن ہے کہ یہ شخص شعر صحبہ کرتے بس تو اس کو بھی سرات مستقیم پر رکھ مجھے بھی سرات مستقیم پر رکھ تو کبھی بھی یہ تصفر نہ کریں کہ جو اس کو برا کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے برائی کی حمایت نہیں کر رہے وہ برا کر رہا ہے اس کا کام اس سیکنڈ میں اس منٹ میں غلط ہے اس کو آپ بلکل اپریشیئٹنا کریں لیکن یہ سوچنا کہ یہ دسار بیس سار بچاس سار بعد یہ جہنم میں جائے گا اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تو اس کو ہدایت ہے مجھے بھی ہدایت ہے سبات مہین پر محمد پر آم 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 موسیقی 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 اور جنال حبیبن مظاہبی بزرگ تھے لیکن وہ ان سے بھی زادہ تھے اور ایک اور صحابی تھے کہ مولا کی محبت پر قتل کیے گئے انجھا نام مالا نہیں لیا جائے گا جو کچھ اینن جہاں پر محسن تمہار کے ساتھ ہوا اینن وہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ایک ایک کی زبان کو کٹا گیا تھا ایک کے دگا مٹا گیا تھا یہاں سے یہاں سے یہاں تھا یہاں سے مشہور ہے کہ جنابی روشید ہجری کی زبان کو کٹا تھا اور جنابی محسن تمہار کی زبان کا بھی کھول ہے یہاں سے یہاں تھا تو اس میں ظاہر زبان بھی کڑ بھی کر دیتا ہے جنال لیکن ایک اور سخت طریقہ یہ تینوں گو تھے کہ مولا اکر و محمدین کے کچھ علم کے وارث تھے اور ان کا واقعہ مشہور ہے تینوں کا ساتھ میں ہمیں ذکر کریں کیونکہ ہماری پوشید ہی ہوتی جن کا ذکر نہیں ہوتا وہ بھی سکتے ہیں کہ ایک لگا کچھ لوگ کہہ رہے لگے جناب روشید ہجری کی جگہ پہنچے تو کہینے لگے کہ یہاں بھی دو جھوٹ اگھر کی کہیں کہ ہوں جھوٹ کو دکھیں جن سے زیادہ نے چھوٹی نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں کون لوگ کہینے لگے کہ مسلم میں انہیں اپنے 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 او سجا ور سجا ور شماکت ہے مازمگ رہی تمہار چنا پھانے اپنے مزاہر اور میں سامنہ تمہار جنہاں بھی جنابی میں سامنہ سامنہ تمہار بائیس زنہج کوٹ میں تھے بلکل کرملا سے کتنے دن پہلے یعنی شہادت امان محسن سے اپنا دنیا جنابی محسن کے بارے ہم تسبب کرتے ہیں مولا علی کے ذور میں شہدی ہوئے محسن کے آس پاس شہدی ہوئے تو ربائید محسن پہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں آپ کے ملے اور ان دونوں کی گوڑے اس طرح سے بلکل ہوئے دونوں کی گردنیں آپس میں رکھ رہی ہیں اور دونوں نے دوسرے کو مسکرا کے دیکھا اور اس کے بعد جیسے دوسرے کو پہچاندے ہیں اور پتا تھا کہ دونوں والا علی محمدین کے حساب میں سے ان کے پاس گرد میں دونوں کو دوسرے کے پتا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑا خرموزہ بیچنے والا بازار میں قتل کیا جائے گا اور سولی پہ چڑھائے جائے گا ہاتھ پہوں کو قلب کیا جائے گا زبان کو پڑا جائے گا کہ ہم فرما رہے ہیں جنابِ حبیقی اس سے فرما رہے ہیں جنابِ میں سمیت ام مار سے جنابِ میں سمیت ام مار رہے ہیں کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک سرخ چہرے والے کو جس کے دو جانب جو ہیں وہ اس کی ظلفیں ہیں اور ظلفوں کی جو ہے وہ سمجھیں چٹیا سی نمیتی ہیں اس طرح سے دوچی ہیں اس دوچی ہیں ایک سرخ چہرے والے کو کہ جس کی دو ظلفیں ہیں اور ظلفیں آپس میں بڑی ہوئی ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے فرزندِ رسول کی محبت پر قدر کیا جائے گا اور کوفے میں اس کا سر رہیوں میں پھر آئے جائے گا لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوانا چھوٹے اتنے میں جنابِ حبیقی پہنچو کہتے ہیں حبیقی حبیقی یہ بات بتا رہا ہوں بھول گئے میں سمجھ ان کے بارے ان کے بارے میں جنابِ حبیق کے بارے میں ایک بات بناہ بھول رہے کہ پھر میں سر پھرائے جائے گا لیکن حبیق کے سر پھرانے والے کو دبل معافضہ دلے جائے گا لوگوں نے کہا دو چھوٹے پہلی بول رہے تھے یہ تیسا اور پڑا چھلا رہے تھے اور پھر لوگوں نے دیکھا یہ تینوں بات ہی لگاتا تھا پہلے جناب برکشہ نے حجری کا ہوا لوگوں نے ان کو واضح دیکھا اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ نہیں لوگوں ساتھ ہیں آپ جنابے پھر جاتے ہیں جو مولا عمر مومین کے فضائل کے باہر میں باز طرف شک کر جائے ہیں تو ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ غلموں اور بزرگان کیا اگر آپ فضائل سے آشنا ہو جائیں تو پھر ذہن میں آئے گا اچھا جب یہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کیا بات اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے مثال کے لئے پھر آیت اللہ رضوح احزت کو اقصارزادی اور نوارستاد تھے بتائے کہ آقا عملیشی تھے ایک آقا عملیشی تھے انقلاب کے بعد ان کا مشہور تھا کینسل ہوتا ہے یا کو تاجب ہوتا ہے ہم جب وہاں پر تھے تو ہمیں معلومت ہے کینسل ہوتا ہے بعد بھی یہ کننٹ کینسل نہیں ہو ہم گوچھ دیا لیا تو وہ خود بتا رہے تھے آقا عجت کے فرسن کہ جس زمانے میں آقا عملیشی کا انتقال تہران میں ہوگا ہے ہمیں یقین لے کہ یہ دھر سے نہیں نکلے اور یہ ایسے نہیں نکل دیتے لیکن کے لئے کہ یہ گاڑی ایریج کرتی پٹی تھی ان کو لے جانا پڑتا تھا وہ ہمارے ساتھ کو نفسر کچھ لیکن یہ اچانک ہی دن پہنچے پہتے تہران میں آقا عملیشی کے پاس آقا عملیشی کو تسلیل دیو اور تسلیل دینے کے بعد کہا کہ ہم شہید دنیا سے کھا تو وہ یہ سمجھے کہ میں صحیح ہو جاؤں گا صحیح ہونے کے بعد کچھ ہمارے جاؤں گا اور جو سننے والے لوگ تھے انہیں بھی بعد میں جا کے اس کا احساس ہوا کہ ہم جو شک کر رہے تھے کہ آبا عملیشی نے فرمایا کہ جید دنیا سے جاؤں گے تو یہ بھی چلے گے بیماری میں تو شہید اچھا مراد گیا مانمات اللہ حبے آدھے محمد مادہ شہیدہ کونہ نے یہ چاہی دیئے باید مراد لیکن بعد میں جب تحقیقات بھی بتا چلا تو انہیں کہ اگر ہو یہ جو آبا نے فرمایا تھا تو اس کے معنی ہے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کو بیماری سمجھ رہے تھا حقیقت نتیجہ ایک زہر تھا سبات پونے محمد بردی جناب عشدہ اچھلی میں پیچھے جب یہ لگے ہوئے تھے اور یہ بیمارے آئیں اسی زمانے میں کہ جا کوبیل اللہ نے زیادے مرغو نے خبی صلاحانت اللہ آ چکا تھا کہاں پر جناب ابو عرائتہ یہ بھی ایک معمدین میں سے دے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے گلی میں بیٹھا مجھے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا دیکھا کہ ہشہدی اسی میرے گھر میں داخل ہو گئے میں اٹھکے آیا اور کہا کہ اتنے خطرناک زمانے میں تم پسے میں نکل آئے اور جان کو خطر آئے اور دندر آئے وہ میرے کھر کے اندر جا رہے اور خود بھی مرو گے میرے سارے کھر باروں کو مرو گے اور بعد میں یہ کم درجے کے مومن ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جان بچانے کے لئے کہ ان کو پاندھا وقت تم گھر میں بیٹھو اور نکل نہ دیں اور اس کے بعد خیر میں آئے کے بعد لوگوں سے میں نے بات کی اور دیکھا گھر آئے کے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے شاعر میں کون گیا تھا ہماری گھر میں ان کو گیا تھا روما نہیں کہا ہمارے تو کسی بھی جاتے ہیں ان کے لئے کھر وہاں سے یہ نکلے اور اس کے بعد عبید اللہ نے زیاد کے دربار میں گئے کیونکہ اس سے ان کے جان پچانت تھی کہ دیکھوں کوئی میرے خلاف شکایت تو ہمارے بھی کہتے ہیں اوڑی دیر میں ہی گے عبید اللہ نے زیاد کے دربار میں آگے کہتے ہیں میں تو پرم اڑ گیا کیا کر رہا ہے اس وقت اور آنے کے بعد عبید اللہ نے زیاد سے ہاتھ ملایا ہاتھ ملا کے برابر میں بیٹھ گئے برابر میں بیٹھنے کے بعد اچھی طرح سے دوستوں کوئی اور دوستوں کوئی کر کے چلے گئے کہنے لگے میں پریشان کیونکہ خود کہتا ہے کہنے لگے میں نے جو ہے عبید اللہ نے زیاد سے کہا کہ یہ کون تھی کہنے لگے یہ میرا دوست شام سے آیا ہے یہ میرا دوست شام سے آیا ہے اب یہ یہاں سے تک آئی تو دیکھا کہ جناح پر رشاہ کے اجری اجری اسی حالت میں مدر ہو لکتے ہیں یہ ایک مولا امیر المومنین کا خادر میں غلام ہے کہ جب اندر جائے تو کوئی دیکھنا سکے اور دیکھ سکے تو جو وہ جاہ رہے ہیں وہ دیکھیں پس اللہ کی بندگی کے بعد اشرف الانپیہ کی محبت اور بندگی کے بعد اگر کوئی آئیمہ میں غرق ہو جائے تو یہ جو ہم فضائل سنتے ہیں کہ امام نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا اشارت گیا شید کالین کو تو کوئی شید بن گیا امام کا نوکر اور غلام ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لئے ارادہ کر لے تو کوئی دیکھنا سکے اور اگر وہ ارادہ کر لے کہ وہ مجھے اس شکل پر دیکھیں تو وہ اس شکل نہیں دیکھیں سلوہ مہین پر محمد محمد اب آج کی راعت عام طور پر منصوب ہے اس سے اصحاب سے عام طور پر ہم جو پوشش کرتے ہیں علمی معیاد کریں اب آج آپ سوال کرتے ہیں کوئی سکوگرام کے طور پر اصحاب امام حسین کی تعداد کتنی تھی سوہ دائے کربلا کتنے ہیں کتنے ہیں بہت تنی اب آپ سو سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی اصبار اونی میں سے تھے حضرت علی اصبار اونی میں سے تھے بہت دفعہ بہت دیکھتے ہیں انسان کرفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو طریقہ بتائیں اس کو اصورت کرنے کا طریقہ اصل روایت یہ ہے کہ صبح اعشور جو امام حسین نے اپنی فوج تشکیل دید اس میں تھرٹی ٹو یعنی بتیس سوال تھے جن کے پاس بڑے تھے اور چالیس پیارے تھے جن کے پاس پرواریں انیازے تھے تین تھے لیکن بڑے نہیں تھے کتنے ہو گئے بلا کے یہ اس کو کہتے ہیں امام حسین کی بہتر کی فوج لیکن یہ کب تھی صبح آگی صبح آشور میں یہ بہتر تھے شام تک حضرت علی حضرہ اس میں داخل میں کتنے ہو گئے حضرت بھر داخل میں کتنے ہو گئے حضرت بھر کے بھائی اور اگر بلا بھی آگے کتنے ہو گئے اسی طرح سے محمد ابن سعید ابن عقیل یعنی حضرت عقیل کے پرزن حضرت عقیل کے پوتے اس میں دے وہ بچہ تھا وہ بھی ہو گئے کتنے ہو گئے اب آپ پہنگی یہ بڑھتے جا رہیں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ جو بہت زیادہ نام لکھے ہیں کہاں پر امام حسین علیہ السلام کے قطع متحد کے پاس روزے میں نمجے شاہیدان ہیں یہ زیادہ نام لکھے ہیں جس وجہ سے کہنی شہدہ میں وہ بھی آ جائیں گے جو مہرم سے پہلے شہید ہوئے کون جناب حضرت سلمان جو شہید ہوئے رسرہ میں وہ بھی آ جائیں گے شہید ہوئے کوفہ میں حضرت عقیل تنہانی شہید ہو ان کے ساتھ بھی جسپن رلو شہید ہوئے اب یہ شہدہ آپ کچھ منفرد ہیں اور بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے اگر حضرت چاہتا ہے بتاؤں اور آتھوڑا کوفہ سننے میں آتا ہے کہ آتھوڑا میں بھٹک ساتھ بارتنی ٹائم بیسٹ ہو گیا تو وہ کیا ٹائم بیسٹ اور کہتے ہیں جتنا آتھوڑا ٹائم ہم نے اتنا بیسٹ کیا دنیا میں اور پانچ منٹ اور زیادہ کھائی گیسٹ کرنے تو شہدہ آئے کہ آج میں بہت بڑے محصرد ایک شہید کربرا اسے حساب سے ظاہر میں رکھیں کہ کچھ شہید کربرا تھے جو کربرا میں بھی ہے کچھ شہدہ کربرا ہے جو کربرا سے بہت شہید کربرا مصالبے طور پر کون کنال مسلم بابا جہاں سلمان کے رمیز ریعی عرزین کچھ شہدہ کربرا ہے جن کا ذکر زیارت ناہیوں میں بھی ہے لیکن یہ شہر نہیں ہے بہت شہید ایک سال بہت شہید زخمی ہو گئی لیکن امام کے ساتھ ہی لانے جائیں تو یہ بڑا انٹرسنگ موضوع ہے ایک شہید تھے جو سب سے آخر میں آئے تو شہادت امام حسین کے بعد ایک شہید تھے جو ان کو آخری شہید مانا جاتا ہے روز ایتار برا ان کا ذکر بعد میں کہیں کہ ان سے پہلے پڑھتی ہیں اب تصور کریں کہ سب شہید ہو جانے ہیں جب پیغام لے کے پہنچے تھے جناب حضرت سلمان بن ابی رزیم کہاں پر بسرہ میں بسرہ سے بھی کچھ لوگ آئے تھے اوئی لوگوں میں سے ایک آئے تھے جناب حضرت حفحاف بن محمد حفحاف جو میں ہر سال کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں ہر سال بھی نہیں مذہمت ہوتی ہے ہر سال دن میں پڑھتا ہوں کیوں؟ کہ اگر حمد کا ذکر نہیں کریں تو کون کرے گا آپ کو مشکل لگ رہا ہے حفحاف بن محمد محمد حفحاف بن محمد محمد پڑھتا ہے محمد حفحاف بن محمد راسبی یہ ان کا لیٹر مننے کے بعد چاہیے تھے اس کا جناب حضرت ہے سلمان بن ابی رزیم کا بسرہ سے لیکن کب پہنچے پہنچے آپ کو تاجر ہوگا یہ کربلا تو پہنچ گئے اب کربلا بن کو سمجھ میں نہیں آرہے سب کچھ کو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے سب کچھ کس کے خواہ میں جب رہا ہے کیا ہوا ہے اب الاخر یہ واقعا ہے کہ امام حسین کو مالا جا رہا ہے اب کے راستے میں ان کو تو خبر پہنچے ہیں پہنچے ہیں تو جنگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ جنگ کس میں گھوڑے انتنے سوال یہ لوگ مالے جا رہے ہیں قدران ہو رہا ہے اگر سوال بھاگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ جنگ ہوئی کس نے جنگ ہوئی حسین نے رہی سے کہا امام حسین کو قدر کر دیا کہ تم لوگ کون ہوں ہم بہت اللہ میں زیادتی فوج ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جناب حضرت حفحاب بن محمدد نے تروارہ نکالی اور مقابلہ شروع کیا اور زوردار مقابلہ کیا حتیٰ امام حضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیعت کے بعد سب سے زیادہ جس نے شدید جنگ کیے وہ حضرت حفحاب بن محمدد راستی تھے سروار محمد کے درجاتی برندی ہے یعنی ان کی زندگی عجیب ترین تھی کہ وہ جا رہے ہیں کوہر کی جانب راستے میں جنگ ہوتی میں نظر آ رہی کیا ہوا حسین کو مار دیا کہا ہے یہ تو حسین کا سر ہے یہ کوئی نہیں یہ حیمت ہے انہوں کو مار دیا گیا اسی دوران ایک امام کے صحابی تھے جو ان کو مار دیا تھا وہ کربرا کے آخر مانے جاتے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ سب سے آخر میں پہنچے اور شہید ہوئے لیکن وہ پہلے سے تھے اور آخر میں شہید ہوئے وہ تھے جنب حضرت سوید بن عبی مقا یہ امام حسین کے اصحاب میں سے تھے انہوں نے جب ہی مار دیا تھے تلوار بھی چھن گئے تھے شہادت امام حسین ہو گئی سر کاٹنے کا وقت آیا تو میں دیکھا کہ جانے نہ آماز بس کریں شہادت امام حسین ہو گئی اب جب وہ شہادت امام حسین ہو گئی تو ان کو محسوس ہوا ان کو ہوش آ گیا یہ زخم لکھ کے بے ہوش ہو گئی انہوں نے دیکھا ادھر اندازہ ہوا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی انہوں نے سمرل کے اٹھنا کیوں کیا دیکھا تلوار بھی ان کے پاس ایک خنجر تھا وہ خنجر نکال کے انہوں نے جنب کی پھر کئی لوگوں کو مارا پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے روز آشور سب سے آخر میں جو قدم ہوئے جناب حضرت سعید بن حبیب متاشری سلوات مہین محمد بھر پھر جب سر پاٹنے کا وقت آیا تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت بھر کا سر نہیں کٹا تھا اس میں لوگ لے گئے اسی طرح سے ہے کہ جناب حبیب کا بھی کے بارے میں قول ہے کہ وہ بنی اصد بھر کے گئے کہ بھر اس بھی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہونے تو جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو جناب سبار بن مہین زندہ تھے تو ان کو گرفتار کر دی کرتے ہیں اور ایک اور گرفتار ہوئے زندہ وہ کون تھے جناب موقع بن سمامہ عیسائی وہ بھی زندہ تھے ایک اور زندہ تھے کہ ان کو بعض افراد لوگ جانتے ہیں جناب حسن مصنع امام حسن کے فرزان زخمیوں کے گر گئے تھے بعد میں ان کو ان کے چند رشتہ داروں نے بچایا اور بچانے کے بعد میں مدینہ بھیجتی گئے تھے لیکن یہ جو دو افراد تھے ان کو ان کے قبیلے والے شباہ کے لیے تھے بعد میں بات لیگاؤں کو تھے بعد میں ان دونوں کو وید اللہ نے زیادہ میں گرفتار کر دی گیا اور شدید یہ زخمی تھے ان میں سے جناب سبار بن مرہم چھے مہینے بعد شہید ہوئے اور جناب موقع بن سمامہ عیسائی کو بحرین میں جلا بزن کر دیا اور ایک سال کے بازشکی ہوئی سبار بھائی محمد کر دیا تو حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری موضوعات کربرا کے جو ہم بسکس کرتے ہیں اور عمد بھی ہر لوگ کہتے ہیں کہ اب کچھ موضوع ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین کے چاہنے والوں کو اصحاب امام حسین کا ذکر سن کے خوش لگے تو پھر تو اس سے بڑتر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے سو سال گذر کے بھی اگر ان کے نام ہمیں نہ بتاؤں تو بلاخر ابھی کب کب کون سا زمن آئے اور اس وقت میں پھر پوچھ سکتے ہیں کیا یہ نام تبھی سنے بھی ساپنے قسم کیا ہے کہ یہاں کے بیٹھنے والوں پر بڑا پریشتر ہوتا ہے پبلک کا کہ پبلک کیایسا فیلٹائک دیگی فیلٹائک دینے کے بارے چاہے تو تعریفوں کی ادھئی ہو پھر اکلے سال گیاں ہوتا ہے ہمیں سوچتے ہیں تعریف ہو یا نہ ہو سن گذر گیٹھائیں تو بڑائی فیرگا تکا پی گارڈے گا اور تعریف کریں گا تو کیاہ دیگی ہوگا ہے رہ گیا مصرحبات کا تو ہمیں تو یہ گھنڈے بات کی فکر نہیں ہے انہوں بات کیا چھوڑی کے لئے میں سال بات پڑے محمد والا ہے اللہ رہا صلی اللہ رہا محمد والا ہے محمد والا ہے محمد والا ہے اپنے سوچتا ہے یہی کڑا ہے ببہ بیٹی کوہش کرو رہی کوہش کرو تو کامیابی ہے وہنے پڑے غیرات میں ہوں کو دیکھا جائے گا سال بات پڑے محمد والا ہے اور آگے ہیں ڈانہ اور آگے ہیں اور ہر خان کی بربادی لڑتی ہے شاہے وہ شایڈی ہو چاہے ہو چاہے ہو چاہے ہو جانہ ہو چاہے ہو جانہ ہو جتنے کی آرٹ ہیں جانے ہیں foedback ملتا ہے نا اچھا تو آپ کربان چلتا ہے جا ہو چاہے ہو چلتا ہے اور جب فیڈبیک نہیں ملتا تو اچھے سے اچھے آرٹ اور اترین فانا ہوتے چلے جاتے ہیں وہ آپ کو ہر چاہنا زہا رہے گا بڑی چیزیں اچھے میں بھی نظر آئے گا، شاعری کا مجھے گا ہے، اس کی وجہ سے، یہیسی فیڈ بیک ہوگی ہے، آپ کو شیئر کا فیڈ بیک ہی ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے اس کے ترس پر اس کی آباس پر فیڈ بیک ہے۔ یاد ہو شاعری کا مجھے گا ہے، نوحے کا بھی، ہر چیز کا مجھے گیرتا ہے فیڈ بیک پر یاد رکھیں، کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے کام کی تائیر کرو تاکہ اچھی چیز پڑھا چڑھے۔ سروات مائن پر محمد وارد اللہ محمد وارد جنابے حبیقت مظاہر سیاہ صاحب امام حسین سے منصوب ہے یہ جو ہم نے کل ذکر کیا کہ یہاں عراق میں مارشل بینٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے لوجی کی یہ ہوتی ہے کہ بچے پہل جاتے تھے جب دو دو ہزار کی فوجیں آتی تھیں گھڑوں کی تاپوں سے اور ان کے ساتھ جو باجی اور بگر اور تبل ہوتی ہے کہاں دو دو ہزار کی اور چارٹ جار ہزار کی فوجیں آ رہی تھیں اور کہاں پچھہتر سال کا ایک بوہا آ رہا تھا ہے محمد وارد محمد وارد کہ جناب زیاند کی مظلومیت کے لئے تنا کافی نہیں ہے کہ جناب زیاند خوش ہو گئی جناب زیاند کی مظلومیت کا آ رہے ہیں بھائی سے عشق اتنا ہے جناب زیاند کو کہ پچھہتر سال کا بڑا گوز کی امام حسین کا آ گیا تو جناب زیاند خوش ہو گئی اگر دیکھا جائے تو مسائل کے لئے تنا کافی ہے جناب زیاند کی مظلومیت کے لئے تنا کافی ہے کہ جناب زیاند اتنی تنہائی محسوس کر رہی تھی اپنے بھائی کو اتنا تنہا پا رہی تھی کہ پچھتر سال کے بوڑے کے آنے پر خوش ہو گئی تھا جو رکھوں گئی سلام ہو جناب حضرت حبیب اتنے مظاہر پر کہ آپ کی آنے سے فاطمہ کی بیٹی خوش ہو گئی ایک وقت آیا کہ جناب زیاند نے سنرام کہتبایا اور جناب حبیب کے لئے اپنی جان کوفے میں بچائی بعض روایتوں میں نہ کرو گا کہ ایک وقت آیا کہ جب خط آیا امام حسین کا چھپ چھپا کسی واسطے کے ذریعے سے تو جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھنا چاہا کہ کیا عیادہ ہے جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے بھی چھپانا چاہا اور کہا کہ اپنے کیا کر سکتا ہوں گوڑا ہو گیا ہوں میں نہیں جا سکتا کہ تاہیدار حقیقت کو اپنی زوجہ کا انتحان لے آئیے تھے اور چھپانا چاہتے تھے زوجہ نے بعض روایتوں میں نہ تو ہوا کہ اسنا محنہ ان کے اوپر ڈالا اور کہا کہ تم یہ پہلو اگر میں مرد ہوتی تو میں جاتی اور بعد تک بھیان ہوا کہتا کہ یا اللہ تو مجھے حسین کی مستر کے لئے بیج ہے جب یہ بلولہ دیکھا جناب حبیب نے اپنی زوجہ کا تو کہا کہ میں تمہارا انتحان لے رہا تھا میں ضرور جاؤں گا ایک وقت آیا کہ جناب حبیب امام کی بارگاہ میں پہنچے اب جو امام کی بارگاہ میں پہنچی اور زینب کو ایر ہوا تو زینب نے سلام کہہوایا جناب حبیب اسی وقت شہید ہو سکے تھے اس زینب کی مظلومیت کو دیکھ کے کہ زینب اتنی تنہا ہو گئی کہ پاتنہ کی بیٹی مجھے سلام کہتے تھے جناب حبیب کے زوجہ بھی ساتھ ایک وقت آیا کہ مان حسین کے اصحاب جانا شروع ہوئے ایک وقت آیا کہ جناب حبیب اور اصحاب رات کی ترہائی میں حسین کے فرمان ہونے کے لئے تیاریاں کر رہی ہیں ایک وقت آیا کسی نے خبر دی اصحاب کو کہ جناب زینب پریشان ہے وہ فرماتی ہیں اپنے فرمائی سے کہ آپ نے اصحاب کا ایک دہان لے لیا ہے تو تمام اصحاب جناب زینب کے خیمے کے پاس آ گئے اور اپنی وفا کا اظہار کیا تلوارے ہاتھ میں تھی حسین سے فرمان ہونے کا اعلان کیا کہ اگر ہم پیدا کیے جائیں پھر مر جائیں پھر جلا کیے جائیں پھر کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑن گئے گا جلوکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب اس برحافی کے عالم میں جناب مسلم اکنے حسجہ اس برحافی کے عالم میں مقتل میں بیان ہوا کہ جناب مسلم اکنے حسجہ پہلے گئے یہ صحابی رسول بھی ہیں امام حسین کے عاشق بھی ہیں جناب مسلم اکنے حسجہ قدم دکھرنے والا ہے جناب حبیب ان کے صحانے پہنچے اور کہا کہ بھائی کوئی وسیعت وہ تو بتاؤ لیکن افسوس کہ میں کچھ کر نہیں سکتا میں بشارت دینا ہوں آپ کو جنت کی آپ مجھ سے پہلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہوں لیکن میں آپ کی کسی وسیعت پہن نہیں کر سکتا لیکن جناب مسلم اکنے حسجہ نے ایک وسیعت کی وہ جانتے نہیں کیا وسیعت کی میں اشارہ کیا ہمان حسین کے جانب کہ میں وسیعت کرتا ہوں کہ اس حسین کا حیال رکھنا اس حسین کی ایک برمان ہو جانا اچھے رکھو من اللہ ہاں مومن ایک تو بخت آیا کہ جناب مسلم اکنے حسجہ شہید ہو گئے کہ جناب حسین کے اصاب شہید ہو گئے ایک بخت آیا کہ جناب حبیب نے موقع برکیا جشمنوں سے بڑی تانوان پر جشمنوں کو پر نار کیا لیکن تو بخت آیا کہ ہر جانب سے گھر کے جناب حبیب پہ حملہ ہونے لگا ایک بخت آیا کہ رن میں نزا گونجی اسلام علیکہ یا باب از اللہ امام حسین جناب حبیب کے پاس آئے دیل یہ کہتا ہے کہ جناب حبیب کے ساتھ کو اپنیاں ورش میں لیا ہو گا جناب حبیب کے ساتھ سے پسینے کو پہنچا ہو گا جسل سے اون کو ساتھ کیا ہو گا جناب حبیب کو اپنیاں ورش میں لیا ہو گا اے حبیب آپ کو ہاتھ و حشب سمت ہیں کہ حبیب کی آغوش میں آپ کا ساتھ ہے بس آپ کو کیسے تسلی دیں بس آخر وقت میں تسلی تو نہیں رہ سکتے بس یہ مسائف بیان کریں اے حبیب آپ دنیا سے چلے گئے لیکن جب حسین دنیا سے جائیں گے تو سینے پہ شب سوالت ہو گا ایک آدم حنجر ہو گا دو سنے میں ریجم مبارک ہو گی یہ حنجر چلنے لگے گا تو سینے پہ شب سوالت ہو گی اے شہر ربی حنجر نہ چلا اے شہر ربی حنجر نہ چلا لیکن جب حسین دنیا سے پہدام نہ ہو گی زمین کا مراحل میں رگی ملاکہ نے لگا دی اللہ پتر الحسین مبکر گرہ اے حبیب آپ نہ ہوں گے لیکن سینے پہ شب سوالت ہو گی اللہ حسین ی Güلب اللہ حسین اللہ حسین موسیقی